انہوں نے برملا کہا کہ ان کی انویسٹیگیشن میں میرا کسی طریقے سے اس کیس سے نیکسس نہیں بنتا تو جس صاحب نے کہا جب ان کا نیکسس نہیں بنتا تو بلا وجہ انہیں کس کیس میں کیوں گسیٹا جا رہا ہے ہم تو آئے تھے اپنی پری ایرسٹ بیل کو کنفرم کروانے لیکن جس صاحب نے کہا جب ان کا نیکسس ہی نہیں ہے تو ان کو بے گناہ اس کیس میں کیوں گسیٹا جا رہا ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے اگر نیکسس نہیں ہے تو آپ لکھ کے دیجئے اور کیس کو ڈسچارج ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ سامنے رکھیں تو آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی انہوں نے جس صاحب نے ان کو آخری موقع دیا ہے اور چھبیس کی تاریخ مقرر ہوئی ہے ملک مستحقم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسرین صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائیبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کارروائیاں لیک ملنگ میں ملوث اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات کوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے